آج ہجاب کی بات ہوئی ہے مجھے ہمیں ڈر لگتا ہے کال کو پگڑی کی بات بھی نہ یہ کریں کہ سردار لوگ پگڑی باننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے ہجاب ہمارے مسلم کمیونٹی کا ان کا گہنہ ہے ان کی ان کا ایک فرض ہے تو اس میں انٹر فرنس مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے اگر آج ہجاب کی بات ہوئی ہے مجھے ہمیں ڈر لگتا ہے کال کو پگڑی کی بات بھی نہ یہ کریں کہ سردار لوگ پگڑی باننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے اس کے بھی ہم پرزور الفاظ میں نندہ کرتے ہیں ہجاب ان کا گہوارہ ہے ان کا گہنا ہے ہجاب کو رکاوٹ کے لیے اگر ہمیں بھی باہر سڑکوں پر نکلا پڑے تو ہم بھی اس کے لیے اعتجاج کے لیے پارٹی کے لیڈر ہونے کے حسیت تھے اور اوتار سید کی جاتی رات یہی ہے کہ ڈی لیمٹیشن کا پروسس تو کی کہ ہم مانتے ہیں کہ دس سال پر دس سال کے بعد ڈی لیمٹیشن ہونا لازمی تھا لیکن جہاں تک ہمارے ساؤت کشمیر انتناک کو راجوری اور کنچ کے ساتھ ملانے کا مجھے لگتا ہے یہاں سوچ کی کمی ہے اور کچھ بھولی ہے یعنی کہ ڈی موکریسی کا بلکل جنازہ نکل چکا ہے اگر ان کو یہ اچھا لگتی تھی کہ نہیں تھی شری نگر سے یا کشمیر پروونس سے تین پارلیمنٹیرین بن کے آتے ہیں اور جمہو ڈیویجن سے دو پارلیمنٹیرین بن کے آتے ہیں اگر اس ڈیسپیریٹی کو ختم کرنا تھا ان کو ڈائی ڈائی سال کے لیے اپنے ممبر کو انتناک سے ڈائی سال کے لیے اور راجوری پوئی سے ڈائی سال کے لیے ان کو ممبر دے سکتے تھے لیکن ایک کنسچنسی کو ملانا جس کا دور دور تک کوئی تار کا کوئی کننیکشن نہیں ہے میرے حساب سے وہ سرسر نائنصافی ہے اور ڈیموکریسی کے ساتھ اور ڈیل ایمٹیشن کے ساتھ ایک بڑا گناونا مزاک ہے میں اس کی پرزور الفاظ میں نندہ کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ ابھی بھی موقع ہے اس چیز کو وہ ایمٹ کر سکتے ہیں اور کوئی اللہ کے ایسی صورت نکال دیں کہ وہ ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں راجوری پونچ کو کوئی اللہ یا تو ایک نئی سیٹ کا کریشن کریں پارلیمنٹ کے پاس اتنے پاورز ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیٹ اگر کشمیر میں ڈیلیمٹیشن کر کے وہ ساتھ سیٹیں بڑھا سکتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بھی بڑھا سکتے تھے اناتناک کو راجوری اور پونچ کے ساتھ ملانا میرے حساب سے بلکل ڈیموکریسی کا جنازہ نکلنے مالی بات سر کرناٹ کم ہے جس طریقے سے ہجاب پر جو ہے اب جو بیواد جو ہے خالی ہندوز کار میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی پہنچ گیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر اس سالے سے بتانا یہی چاہوں گا ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسی چیزیں بلکل شوگا نہیں دیتی اور ہجاب ہمارے مسلم کمیونٹی کا ان کا گہنا ہے ان کی ان کا ایک فرض ہے تو اس میں انٹرفرنس مجھے لگتا ہے کہ یہ گلت بات ہے اگر آج ہجاب کی بات ہوئی ہے مجھے ہمیں ڈرن لگتا ہے کال کو پگڑی کی بات بھی نہ یہ کریں کہ سردار لوگ پگڑی باننا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے اس کی بھی ہم پرزور الفراد میں نندہ کرتے ہیں ہجاب ان کا گہوارہ ہے ان کا گہنا ہے ہجاب کو رکاوٹ کے لیے اگر ہمیں بھی باہر سرکوں پر نکنا پڑے تو ہم بھی اس کے لیے اعتجاج کریں تو کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ جو ہجاب کنٹروورسی اس لیے اٹھائے گی ہے تاکہ اصل جو نشانہ ہے وہ یو پی کے انتقابات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ہنگی کرتا ہے سارے سو اوویس ہے اوویس ہے الیکشن جیتنے کے لیے بڑے بڑے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں دیموکریٹک کنٹریز میں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ حربہ ہے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ شرم والی بات ہے